اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل زائی کا ایک آنپور اور آج ہم آپ کے ساتھ پٹیٹو چپس کی ریسپی شیئر کریں گے جسے ہم جھٹ پٹ بینہ اوبالے بنائیں گے اس کے بعد بھی یہ چپس بہت ہی مزیدار اور کرسپی بن کر تیار ہوں گے تو اب جب بھی آپ کا پٹیٹو چپس کھانے کا من کرے آپ ان چپس کو ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھنے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا یہاں پر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ چپس کتنے زیادہ کرسپی ہیں تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ انسٹین پٹیٹو چپس ہم کیسے بنائیں گے پٹیٹو چپس بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے چھے آلو لیے ہم نے تھوڑے سے بڑے اور چپس والے آلو کا یوز کیا ہے ان آلو میں پانی اور چینی تھوڑی کم ہوتی ہے اور یہ آلو کڑھائی میں ڈالنے کے بعد لال نہیں ہوتے تو اگر پاسیبل ہو تو آپ اسی آلو کا یوز کریے گا اور اس طریقے کے جو تھوڑے میٹھے آلو ہوتے ہیں آپ ان آلو کا یوز مت کریے گا اب یہاں پر یہ آلو میں بہت زیادہ مٹی لگی ہے تو ہم اسے واش کر لیں گے آلو کو ہم نے واش کر لیا اب ہم اسے پیل کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک پیلر لے لیں گے اور اسے سبھی پٹیٹو پیل کر لیں گے سارے پٹیٹو ہم نے پیل کر لیا اور اس کو ایک بار پھر سے اچھے سے واش کر لیا اب ہم اس کے چپس بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چپس والی مشین لیے آلو موسٹ یہ سبھی کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے اس والی مشین سے آپ دو طرح کے آلو کے چپس بنا سکتے ہیں اور آج ہم آپ کے ساتھ دونوں ہی شیئر کریں گے ساتھی یہاں پر ہمیں ایک بول میں پانی لے لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈال دیں گے ایک بار اسے چلا کر نمک کو مکس کر لیں گے اب بول کے اوپر ہم چپس والی مشین رکھ لیں گے اور اس طریقے سے چپس نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم آدھے آلو کے چپس نکال لیں گے اور آدھے کے ہم پلین نکال لیں گے سارے آلو کے چپس ہم نے نکال لیے اور آدھے کے ہم نے پلین بھی نکال لیے اور اس بول میں بھی ہم نے پانی میں نمک تھوڑا سا ڈال دیا ہے اب اسی پانی میں ہم اپنے پوٹیٹو چپس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس سے آلو کا پورا سچارچ نکل جائے گا پندرہ منٹ ہوئے چپس کو پانی میں پڑے ہوئے اب ہم اسے ایک بار واش کر لیں گے اور ایک سٹینر میں نکال لیں گے چپس کو ہم نے دو الگ سٹینر میں نکال لیا اب یہاں پر ہم نے ایک کورٹن کا کپڑا لے لیا ہے ہم اس میں چپس کو تھوڑا سا پھیلا دیں گے یہاں پر چپس کو ہمیں بہت زیادہ سکھانا نہیں ہے بس اسے پندرہ منٹ کے لیے اس کپڑے پر چھوڑنا ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی ہوا لگ جائے آپ چاہے تو اسے پانچ منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ اسے اس طریقے سے کپڑے سے ہلکا سا سکھا کر بھی سٹینر فرائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ چپس میں بہت جھٹ پٹ بنا رہی ہوں تو کپڑے سے ہی میں اس کا تھوڑا سا پانی پوچھ لوں گی اور پھر اسے سٹینر فرائی کر لوں گی ادھر گیس پر ہم نے پہلے ہی کڑھائی میں آئل گرم کرنے رکھ دیا تھا یہاں پر آئل میڈیم ہوت گرم ہو چکا ہے اب اسی آئل میں ہم چپس کو ڈالتے جائیں گے اور جتنے چپس آسانی سے آ جائیں گے ہم اتنے ہی ڈالیں گے گیس کا فلیم ہم نے میڈیم رکھا ہے میڈیم فلیم پر ہم ان چپس کو کرسپی اور گولڈن ہونے تک فرائی کر لیں گے بیچ پیچ میں ہم اسے چلاتے رہیں گے تب ہی چپس ایکوالی فرائی ہوں گے یہاں پر چپس فرائی ہو چکے ہیں اور یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ چاہیں تو اسے لائٹ کلر میں بھی نکال سکتے ہیں لیکن یہ مجھے ایکسٹرہ کرسپی پسند ہے اسی لئے میں نے اسے تھوڑا سا اور گولڈن کر لیا ہے اب ان چپس کو ہم نکال لیں گے اور اسی طرح دوسرے بھی فرائی کر لیں گے اب واپس سے تیل کو ہم اسی ٹیمپریچر پر گرم کر لیں گے اور اس میں پلین والے چپس بھی ڈال دیں گے اچھے سے اسے ہلا لیں گے تاکہ جو چپس آپس میں چپکے ہیں وہ الگ ہو جائیں اُلٹ پلٹ کے ہر طرف سے ہم اسے بھی فرائی کر لیں گے یہ بھی چپس فرائی ہو چکے ہیں تو ہم اسے بھی نکال لیں گے دونوں چپس کو ہم نے بول میں نکال لیا اور اب ہم اس کے اوپر کچھ مسالے سپرنکل کر دیتے ہیں تو یہاں پر نمک لال میڑچ اور چاٹ مسالہ ہم لیں گے اور گرم گرم چپس کے اوپر ہم اسے سپرنکل کر دیں گے اس سے یہ چپس اور بھی زیادہ ذائکے دار بن جائیں گے لیکن اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے تو پھر نمک ڈال کر ہی سرک کریں ویسے اگر آپ اس میں کچھ نئی بھی ڈالیں گے تب بھی یہ چپس ایک بھی نہیں بچیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ مزیدار اور کرسپی ہیں آپ ان چپس کو چائے کے ساتھ سپر ٹائم میں یا بچوں کے لیے کبھی بھی بنا سکتے ہیں تو جب بھی آپ کا دل کریں اس جھٹ پٹ سے بننے والے پوٹیٹو چپس کو میرے سٹائل میں ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو دیر کے اس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائقہ کانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ پوٹیٹو فنگر چپس کی ریسپی شیئر کریں گے جسے ہم کانپور فیمز فنگر چپس کی طرح بنائیں گے جو کہ وہاں کا سٹریٹ فوڈ ہے بیسے تو کانپور میں یہ بینہ مسالوں کے اور فٹ کلر کے ساتھ بنایا جاتا ہے لیکن میں نے اسے تھوڑے سے مسالوں کے ساتھ اور بینہ کلر کے بنایا ہے جس سے یہ تھوڑے ہلڈی بھی ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی لگتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ فلیک سوس کی بھی ریسپی شیئر کروں گے جس کے ساتھ یہ فنگر چپس بہت مزے کے لگتے ہیں پرفیکٹ فرنچ فرائز بنانے کے لیے آپ ویڈیو کو پورا واش کریں تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مش نہ ہوں ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیچے گا تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ فنگر چپس ہم کیسے بنائیں گے فنگر چپس بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے دو لار سائز کے آلو لیے اور ان کو پیل کر کے واش کر لیا یہاں پر میں نے کچھے آلو لیے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان آلو کو کٹ کر لینا ہے تو یہاں پر ہم اسے فنگر کی شیپ میں کٹ کر لیں گے اسی طریقے سے لمبائی میں ہم سارے آلو کو کٹ کر لیں گے سارے آلو کو ہم نے کٹ کر لیا اب ان آلو کا ہمیں اس چارچ نکال دینا ہے جس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک بول میں گرم پانی لیا ہے اب اسی گرم پانی میں ہم وان ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیں گے اور اس کو ایک بار ہلا کر مکس کر لیں گے اب اسی بول میں ہم سارے فنگر چپس ڈال دیں گے ایک بار اسے اچھے سے چلا دیں گے اس سٹیپ میں ہمیں آلو کو 50% تک کٹ کر لینا ہے یہاں پر ان فنگر چپس کو ہم اسی پانی کے ساتھ پانچ منٹ کے لیے آون میں رکھ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے یا آپ اس میں نہیں رکھنا چاہتے تو پھر آپ اسے کسی برطن میں ڈال کر گیس چولے پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں پانچ منٹ ہم نے فنگر چپس کو بوائل کیا اور پھر اسے ایک سٹینر میں نکال لیا یہاں پر ہمیں ان فنگر چپس کو بہت زیادہ نہیں گلانا ہے صرف ہلکہ سا سافٹ کر لینا ہے اب ہمیں ان فنگر چپس کو تھوڑا سا ڈرائی کر لینا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک ایٹ کر دیں گے ساتھی فور ٹیبل سپون کون فلار ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر آپ اپنے تیز کی اکورڈنگ ہی نمک ایٹ کریں ساتھی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر بھی ڈال دیں گے اگر آپ ان فنگر چپس کو تھوڑے زیادہ کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائم اس میں ون ٹی سپون رائز فلار بھی ڈال سکتے ہیں سارے فنگر چپس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اور گیس پر ایک کڑھائی میں آئل گرم کر لیا ہے اس کو جیسے ہی ہمیں مکس کرنا ہے ویسے ہی فرائی کر لینا ہے کیونکہ نمک ڈالنے کے بعد آلو بہت زیادہ پانی چھوڑے گا تو پہلے سے ہی آپ آئل کو گرم رکھیں یہاں پر آئل میڈیم آٹ گرم ہو چکا ہے اسے چیک کرنے کے لیے آپ ایک سکیورڈ ڈال کر دیکھ لیں اگر اسکیورڈ کے آس پاس بابل بن رہے تو پھر آئل پرفیک گرم ہو چکا ہے فنگر چپس کو ڈالنے سے پہلے آپ ایک بار اسے اچھے سے مکس کر لیں اور پھر اسے آئل میں ڈالیں کیونکہ کئی بار کون فلور وغیرہ نیچے بیس پہ رہ جاتا ہے اور فنگر چپس اچھے سے کرسپی نہیں ہو پاتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے ٹپس کو آپ بہت دھیان میں رکھیں اب جو چپس آپس میں جڑ گئے ہیں آپ اسے اس طریقے سے الگ کر لیں اور پھر اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائی کر لیں بہت زیادہ لو فلیم پر ہم ان چپس کو فرائی نہیں کریں گے جب یہ ایک طرف سے گورڈن ہونے لگے تو ہم ان کی سائٹ چینج کر دیں گے اور ہر طرف سے ان کو کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے جب تک فنگر چپس فرائی ہو رہے ہیں ہم اس کا فلیک سوس ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کھالی بول لے لیں گے اور اس میں سی ٹیبل سپون کے قریب مائنیز ڈال دیں گے ساتھی ون ٹی سپون کے قریب ریڈ چیلی سوس کچھ ڈروپس وائٹ وینگر ون ٹی سپون ٹومیٹو کیچپ اور ون فور ٹی سپون کے قریب نمک ڈال دیں گے اب ہم ان سبھی کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں فلیک سوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ادھر فنگر چپس بھی اچھے سے کرسپی فرائی ہو چکے ہیں تو ہم اسے بھی نکال لیں گے یہاں پر آپ سن سکتے ہیں کہ فنگر چپس کتنے کرسپی فرائی ہوئے ہیں اب آئل کو ہم اسی ٹیمپریچر پر گرم کر لیں گے اور بچے ہوئے فنگر چپس کو سیم میتھڈ سے فرائی کر لیں گے دوسرا بیچ بھی ہمارا فنگر چپس کا فرائی ہو چکا ہے تو ہم ان سارے چپس کو ایک بول میں نکال لیں گے اب ان گرم گرم چپس کے اوپر ہم کچھ سپائسز ڈال دیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرز ون فو ٹی سپون زیرا پاوڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاوڈر اب ان اسے ٹوس کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ان چپس کو ہم پلیٹ میں سرپ کر دیں گے فلیک سوس کے ساتھ ساتھ ہی تھوڑا سا حردھنیا بھی گانش کر دیں گے تو یہ دیکھیں مزیدار سے مسالہ فنگر چپس تیار ہیں فنگر چپس بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو آپ انہیں سنیکس میں یا سپر ٹائم میں بنا کر دیں انہیں بہت اچھے لگیں گے اور اگر آپ چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے تو پھر مرچ کو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ فنگر چپس اتنے زیادہ کرسپی اور مزیدار ہیں تو آپ اسے ایک بار میرے سٹائل میں ضرور ٹرائے کریے گا ریسپی پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ